موسیقی ہلو ہاں یار یار وائ فائی کے سنگل بہت دیکھ آرہے ہیں کل بھی بتایا تھا آپ کو میں نے ہاں یار کر دو آج لازمی پلیز وائ فائی خراب ہو گیا ہے ہاں یار دو دن ہو گیا ہے اس کے سنگل کافی تنگ کر رہے ہیں بہت ویک آرہے ہیں تو تمہیں اس کے لیے باہر سے کسی وہ بلانے کی کیا ضرورت ہے تم خود بھی وائ فائی ٹھیک کر سکتے ہو میں کسے ٹھیک کر سکتا ہوں میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں کیوں تم وائ فائی ٹھیک کرتی میں وائ فائی نہیں ٹھیک کرتی لیکن میرے پاس سات ایسے طریقے ہیں جسے وائ فائی ٹھیک آنے لگے گا تو ارشاد میڈم اوہ ہیلو میرا نام ارشاد نہیں ہے میرا نام حادیہ ہے اچھا حادیہ میڈم ارشاد کیجئے اچھا تو پھر غور سے سنو ایک منٹ ایک منٹ پہلے چائے نہ پی لے چائے کے لیے میں نے بول دیا ہے ابھی چائے آ جاتی ہے پہلے تم دہان سے سنو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں بانمی ارشاد یہ چھے فیصد لوگ جو ہیں وہ وائ فائی کا استعمال موبائل سے کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وائ فائی کے سگنلز کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ کسی ضروری کام کے دوران ان کا انٹرنیٹ ڈسکونیکٹ ہو جائے طریقہ نمبر ایک کسی بھی ٹیکنیکل حل کی طرف جانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ٹیسٹ کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کو انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی جس سپیڈ کے پیسے لے رہی ہے وہ مل رہی ہے یا نہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے کیبل کے ساتھ منسلک کریں اور پھر اس کمپیوٹر پر نیٹورک کی سپیڈ کو ٹیسٹ کریں سپیڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے گوگل پر سپیڈ ٹیسٹ سرچ کریں آپ کو بہت سی ویب سائٹس مل جائیں گی جو آپ کے نیٹورک کی سپیڈ کا ٹیسٹ کر کے آپ کو ریزلٹ سے آگاہ کر دیں گی اور اگر اس طریقے سے ٹیسٹ کے نتائج انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی کے بتائے ہوئے نتائج سے کم ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی لائن میں موجود خرابی جو سپیڈ کو متاثر کر رہی ہے دور کریں طریقہ نمبر دو وائی فائی سگنلز کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ راؤٹر کا غیر مناسب جگہ پر انٹسٹال ہونا ہے جہاں سے اس کے سگنلز میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں راؤٹر کے لیے سب سے مناسب جگہ گھر کی کوئی درمیانی جگہ ہے جہاں وہ کھلی جگہ پر رکھا جائے تاکہ اس کے سگنلز چاروں طرف اچھے طریقے سے پھیل سکیں طریقہ نمبر تین عام طور پر راؤٹر کے اوپر سگنلز بھیجنے کے لیے دو انٹینے نصب ہوتے ہیں لیکن ان کے ڈائریکشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ انٹینے کو ان نیچے کی طرف لٹائیں گے تو وائی فائی کے سگنلز نیچے سے اوپر کی طرف زیادہ پھیلیں گے اور زیادہ تر سگنلز زمین کی طرف جا کر زائع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس کے انٹینے کو ورٹیکل پوزیشن میں رکھیں گے تو اس سے سگنلز چاروں طرف پھیلیں گے اور زیادہ دور تک جائیں گے ورٹیکل ملنب اوپر کی طرف ہاں ظاہری سی بات ہے اچھا آگے طریقہ نمبر چار آپ کے راؤٹر کے ساتھ جتنے زیادہ یوزر منسلک ہوں گے آپ کے نیچے کی سپیڈ اتنی ہی متاثر ہوگی اس لیے ایسے پڑوسی افراج جو تھوڑی دیر کے لیے نیچے کی نیچے کی پاسورٹ مانگ کر لے جاتے ہیں انہیں اپنی وائ فائی راؤٹر سے ہٹائیں اور اس کام کے لیے آپ وائ فائی کا پاسورٹ تبدیل کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے راؤٹر کی سیٹنگ پیج پر جا کر بھی اس نامعلوم افراد کو بلوگ کر سکتے ہیں طریقہ نمبر پانچ اگر آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ صحیح نہیں مل رہی تو ایسی تمام ڈیوائسز جہاں انٹرنیٹ استعمال نہ کیا جا رہا ہو ان پر انٹرنیٹ بند کر دیں جیسے موبائل اگر جیب میں پڑا ہے تو جیب میں رکھنے سے پہلے اس پر وائ فائی بند کر دیں کیونکہ موبائل میں کئی ایسے سافٹ ویئر ہیں جو موبائل بند ہونے کی صورت میں بھی آپ کی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور سپیڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں طریقہ نمبر چھے عام طور پر لوگ راؤٹر انسٹال کرنے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں اور کبھی اس کے سیٹنگ پیج پر جا کر یہ چیز چیک نہیں کرتے کہ اس راؤٹر کے سافٹ ویئر کے لیے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے یا نہیں جس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ راؤٹر کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کے لیے چیک کیا جائے اور اگر اپ ڈیٹ موجود ہو تو اسے انسٹال کر لیا جائے اور اب طریقہ نمبر ساتھ گھر کے کسی بھی کونے میں یا چھت پر راؤٹر کے سیگنل اگر پورے نہیں آ رہے تو اس کے لیے وائ فائ ایکسٹینڈر ڈیوائس انسٹال کریں یہ ڈیوائس آپ کے سیگنلز کے لیے بوسٹر کا کام کرے گی اور آپ کے نیٹ کے سیگنلز کو زیادہ دور تک پھیلائے گی یا یہ تم نے بہت شاندار چیزیں بتائی ہیں گھر جائے کے میں سارے طریقے ازماؤں گا اگر تو میرا وائ فائی نہ آیا تو میں تمہارے گھر سے تمہارا راؤٹ رول لے ہوں گا اوکے ڈن لیکن اگر تمہارا وائ فائی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم نے بھی مجھے چائے پلانی ہے میں نے کہا چائے پلانی چائے آئی گئی ہے ہاں کیونکہ جہاں ہوگی علم کی بات وہ ہی ہوگی علم کی چائے علم کی بات 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 کہا مجھے چانē کیوں کمہ علم کی بات بات انتبال آیا موسیقی